کہ جب بھی آپ گوگل پر اپلیکیشنز دیتی ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن آپ کی گوگل پر ریجیکٹ ہو چکی ہے دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ریجیکٹ اپلیکیشن کو دوبارہ اپروف کیسے کروا سکتے ہیں اسی اپلیکیشن کو آپ کیسے اپروف کروا سکتے ہیں یہ جانے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو لاسکتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبھائیے ہم لیے جلتے ہیں آپ کو آپ کی ویڈیو کی طرف تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل دوستو play.google.com slash app slash publish اپنے اکاونڈ میں آجائیں یہاں پر دوستو آپ کو میری تمام اپلیکیشن جو میں نے پبلش کی ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر ایک اپلیکیشن help books کے نام سے میری اپلیکیشن وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو کلیر لی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پر ایسی اپلیکیشن دیتے ہیں جس کے اندر آپ دوسروں کی ویب سار یوز کرتے ہیں یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو وہ موسٹی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو میٹ اپلیکیشن کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ یوٹیوب کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمال ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہ گوگل جو پولیسی کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کی یوٹیوب چینل کی اپلیکیشن بنا کر اسے جو ہے وہ پبلش نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر چونکہ آپ ایچٹی اوڈو چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح پبلش کر سکتے ہیں آپ پلیس ڈاؤٹ گوگل پر چلے جائیں ٹھیک ہے پلی ڈاؤٹ گوگل ڈاؤٹ کام پر ٹھیک ہے تو ایچھ پروف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایچٹی اوڈ ڈاؤٹ تو آپ سرچ کر لیجئے یہاں پر یہ میری اپلیکیشن پڑھی ہے دوستو اس کو آپ اپن کر لیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے یہ mention بھی کیا کہ یہ میرا چینل بھی ہے یہ میرا مطلب کہ اس میں میرا فیس بک پیج بھی ہے میرا ٹویٹر بھی اور یہاں پر میں نے اپن لی یہ بھی بتایا ہوا کہ یہ میرا یوٹیوب چینل اس میں میں نے دکھایا ہوا ہے دوستو ببتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ ہوتی ہے یہاں اپن کر لیجئے دوستو واپن کر لینے کے بعد دوستو یہاں پر بھی آجائیں ریلیز مینیجمنٹ اپنی اپلیکیشن ہے ا mystا یہی ویکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں آجائیں اب جو اس پر اپلوڈ کی تھی اسی کو آپ نے اس میں کیا چینج ہی کرنی ہے اور آپ ڈیٹ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں دیکھئے دوستو یہ میری سکرین 1 ہے اس میں میں نے یہ ڈالا ہوا ہے سکرین 2 پہ چلتے ہیں ہوم پیج پہ یہاں پر میرا یوٹیوب کا چینل ہے یہ میرا یوٹیوب کا چینل یہاں پر دوستو اپیر ہوتا ہے یہاں پر ویب پیج میں آپ نے جو لنک ڈالا تھا دوستو وہ سلیش اچ تی اردو ہے اس کو آپ شارٹ لنک میں جو ہے وہ چینج کر لیجئے اس کے علاوہ جو اگر آپ نے کوئی گیم ڈالی ہوئی ہے جو بھی آپ نے لنک ڈالا ہوا ہے وہ آپ گو شارٹ یو آرل پہ چلے جائیے ٹھیک ہے جیسے آپ شارٹ یو آرل پر جاتے ہیں یہاں پر آپ نے دوستو اپنا جو لنک ہے وہ شارٹ کر لینا ہے اچھا یہاں پر پیج شارٹ لنک جنریٹ ہوا اس کو آپ کپی کر لیجئے اور یہاں پر تنکیبل میں آپ کے آپ واپس پیسٹ کر دیجئے اب کیا ہوگا دوستو کہ ایک تو آپ کا جو ہے وہ ہوم پیج جو ہے وہ آپ کا یو آرل چینج ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے یہاں پر چینجنگ کیا کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی اس کی ایمیجز ڈالنی تھی مثلا یہ سٹور لسنگ پر آ جائیں اس کے بعد نیچے آ جائیں دوستو یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سکرین شارٹ ہیں یہ فرس ٹائم جو آپ نے ڈالنی ہیں اس میں آپ نے کوئی سکرین شارٹ ایسی نہیں دینی جس میں آپ کا کوئی بھی ویب سائٹ پریویو دکھایا گیا ہو آپ نے یہ نہیں کیا اس میں فرس ٹائم جو ہے وہ سمپل سی دو تین ایمیجز سکرین شارٹ موبائل کی دینی ہیں جس میں یہ اپلیکیشن اوپن ہو رہی ہوگی یا اس میں کوئی اور چیزیں دکھا دیں لیکن آپ کا جو یوٹیوب کا پریویو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے آئیکن کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے نہ بتایا ہو کہ یہ یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں اس کے بعد دوستو ڈسکرپشن میں یا شارٹ لنک میں شارٹ ڈسکرپشن میں آپ نے یہ نہیں بتانا یہاں پر دیکھ لیں میں نے ہیلپ بوکس لکھا ہوئے لیکن آپ نے اسی طرح آپ کا اس کا ٹائٹل جو ہے وہ پہلے چینج رکھنا ہے آپ نے ٹاپک سے ریلیٹیو چینل نہیں رکھنا یعنی کہ چینل کا نیم رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ یہاں پر ڈسکرپشن میں یہ شارٹ بلکل مینشن نہیں کرنا کہ آپ کی یہ یوٹیوب کی ویڈیو اس کے بعد دوستو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے نیچے آجانا ہے اس نیچے والے اپسن میں ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ٹھیک ہے اس میں کوئی اپسن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کانٹیکٹ ریٹنگ دیکھ لیتے ہیں ہی پاؤہ یہاں نے چینی کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر اپر ریلیز پر واپس آ جانا ہے اب آپ نے اپر ا ایڈٹر ریلیز کرنا ہے یہاں پر جو اب آپ نے یہ المینک چینج کیا ہے اس کو یہاں سے ایکسپورٹ ٹو اے پی کے بنا لینا ہے اس کے بعد ہاں پر اپلوڈ کر کے یہاں پر دوستو آپ نے ڈیویو کر دینا ہے اور انرولد کر دینا ہے اپ counting قرارہ آپ کا دوستو کم از کم دو تین گھنٹے لگیں گے جس میں آپ کی اپلی کیسن پبلش ہو جائے گی ہوں گی اب دوستو دوبارہ جو بھی اپلکیشن آپ کی پبلش ہو جاتی ہے مثلا یہی والی اچھی اور تو جو میری پبلش ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دے تو اس میں آپ نے کیسے دوبارہ چینج کر لینا ہے آپ نے دوستو آنا ہے یہاں پر store presence پہ اس کے بعد آنا ہے store listing پہ اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے جو پھر میں بتا دوں description میں youtube کی ویڈیوز کا نہیں تذکر کرنا بس لرننگ ہے آپ بتا دینا یا کچھ اس طرح مطلب ہے پورا ہوں اپنی چینل کے بارے میں بتا دیا ہے اس کے بعد отлич یہاں برابہ آپ نے سکرین شورٹ جتنی چاہیں وہ ایڈ کر کے اس کو جو آپ سبمنٹ کریں اپنی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹX کر دیں اور آپ کا попад دیڈچ ہے وہ تقریباً جہاں پری بی ہو جاتی ہیں آہ عدی گھنٹے تک، تو ٹھیک ہے یہ بہت سیمپل، میٹھل ہے دوستو یہ ایک میرا ذاتیین سیکرٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دوستو تو ایک ایسا چینل جہاں پر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بلکل 100% وید پروف آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں دوست کو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور ہمارا جو پلے سٹور پر دوستو جتنی اپلیکیشنز ہیں کارنلی اسے پائیو رائٹ ریٹس پائیو سٹار ضرور دیجئے دسکرپشن میں ہمارا پلے سٹور کا جو ہے وہ آپ کو لنک مل جائے گا تو اللہ حافظ ابھی سبسکرائب کیجئے